آج جو مفتا اسماعین نے آئیم ایف کے ایگریمنٹ اور پیٹرولی مصنوات کی اوپر دو سٹریٹمنٹ سے پہلے ان کا وہ سنواتا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کا معاہدہ تھا سنیے کیا کہہ رہے ہیں یہ سبسیڈی خان صاحب نے عمران خان صاحب نے شوکر ترین صاحب نے ایک سائن کیا تھا سنسیرلی سائن کیا تھا آئیم ایف سے اس کے تمپلیٹلی برقص تھی یہاں پہ ہی وعدہ کر کے گئے تھے آئیم ایف سے محایدہ کر کے گئے تھے کہ ہم ایک پیسے کی سبسیڈی نہیں دیں گے اس کے بعد نمبر دو کہ ہم تیس روپیہ سبسیڈی کے بعد ختم کرنے کے بعد تیس روپیہ پیٹرول کے اوپر اور تیس روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاش کے اوپر سترہ فیصد سیل سیکس لگائیں گے تو آج اگر میں شوکترین صاحب کے معاہدے پہ عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا یا اگر میں چلتا تو اس وقت تین سو روپیہ کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا یہ آئیم ایف کے محایدہ کے اوپر کنفیون نہیں ہے کیونکہ آئیم ایف کا یہ محایدہ آئیم ایف کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ جو سٹاف ریپورٹ یہ سائن کرتی ہے حکومتہ پاکستان وہ سائن کیوں ہی ان کی ویب سائٹ پر پڑی ہے لیکن کیونکہ لوگوں کو ہم نے گمراہ کرنا ہوتا ہے ہم کچھ بھی کہہ لیتے ہیں ستر روپے کی سبسیڈی سرکار افورڈ نہیں کر سکتی پانچ سات کی کر سکتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ساتھ آٹھ کا ڈیفرینس ہے تو اب اور پیٹرولیوم کو نہیں بڑھانا چاہیے شوکر ترین نے خود اس کے اوپر کیا کہا تھا مہاجہ کے بعد دکھائیے لوگ پوچھتے تھے میں بتاتا نہیں تھا اس وقت لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشنز ہوں گے پرائر ایکشنز کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس ٹی رفارمز ہیں وہ ہوگا سپلیمنٹری فنانس بل کے صورت میں پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں چار روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ تیس روپے تک جائے شوکر صاحب خود کنفرم کر رہے ہیں کہ چار پہ ہر مہینے ہر مہینے ہم نے پی ڈی ایل بڑھانا ہے جو تیس روپے تک جائے یہ پبلیکلی نون ہے اس میں کوئی ہے نہیں ہے لیکن بہرحال مرضی ہے جو مرضی کہتے ہیں ان کی مرضی ہے مفتا اسمائل صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جس کے بعد ہمارے پٹرول پمپوں کے اوپر گاڑیوں کی کتاریں لگیں کیونکہ خبر یہ چلنی شروع ہوگی کہ آج راہ سے حکومت مزید پرائسیز بڑھا رہی ہے یہ نہیں بڑھانی چاہیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بڑا سٹوپیڈ ڈیسین ہوگا کیونکہ ایک بندے کی جو ایبزورپٹیو کپیسٹی ہوتی ہے نا برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے اس سے اب بیانڈ ہو جائے گا اگر چھیڑا گیا مفتا نے وہ بات کہیں نہیں تھی کہیں انہوں نے کسی اور انداز سے تھی کہ وہ یہ رہے تھے کہ یہ جو اگلی کتاروں میں تین چار لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس جہاز ہیں اپنے جو جہازوں کے مالک ہیں ان کے اوپر تو تھوڑی کسٹ بڑھے گی ریسٹ آف یو وڈ بی ہوکے باقی تم سارے لوگ ٹھیک رہو گے کہ وہ جو جیٹ فیول ہو سکتا ہے کہ ان کی کنسلیریشن ہو اس کو بڑھانا پورا ان کا جملہ سٹیٹمنٹ سن لیجئے جو آگے تین چار بیٹھے ہیں جو جہازوں کے مالک ہیں ان کو ہو سکتا ہے کسٹ اور پڑے باقی سب ٹھیک ہوں گے ان کے اوپر نہیں آگا اس کے اوپر انہوں نے بعد میں ٹویٹس میں وضاحت بھی کی کہ پیٹرولی مسلوحات کی قیمتوں میں بڑھانے کا ان کا کوئی زیادہ ارادہ نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے مر جائیں گے لوگ اگر آپ نے دوبارہ اس کو اور ہاتھ لگایا ابھی اٹلیسٹ فیو منٹس آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے جب تک لوگ اس کو پہلی والی کوسٹ کو برداشت نہیں کر سکتے آپ کو دیگر ذرائے ڈھونڈنے پڑیں گے